آپ نے ارشاد فرمایا اربعن اذا کانت فیق ما درک ما فاتک من الدنیا آپ نے فرمایا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد دیکھو میرے بائی بینو نماز کی معفی نہیں ہے اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا ایک ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز پانچ وقت فرض ہے روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے زکاة سال میں ایک منٹ ایک ٹائم کے لئے فرض ہے سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیر کرو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے جب کبھی اللہ توفیق دے اس کو ادا کرو تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بہوشی اور موت کی تو میری یہ سب بین بائیوں سے گزارش ہے بچے بچیوں سے نماز ضرور پڑھیں اللہ کے واسے نماز ضرور پڑھیں اس میں کوئی معفی اللہ تعالی نے نہیں رکھی اللہ کے لئے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں اس کے بعد نماز روزہ حج زکاة کے بعد زکاة اور حج مالداروں پر ہیں اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں یہ سامعین عمل کر لیں جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تم پر امن رہو گے اللہ کے سائے میں رہو گے اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت یقیناً اللہ تعالی ان کا ساتھی بن جاتا ہے وہ چار باتیں کہتی صدق حدیث حفظ امانت حسن خلیقت عفت فی طعمت چار بات آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا دوسرا فرمایا حفظ امانت دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار امانت کی حفاظت کرنا کیا مطلب کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کے ساتھ فراد نہ کرنا کسی کے ساتھ دونمری نہ کرنا تیسرا فرمایا حسن خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے بول کو میٹھا کرنا اور چوتھی بات ہے حفت فی طعمت کہ رزق حلال کمانا اس کے بعد پھر موت ایسا ہے اللہ کے رب ہونے کی قسم یہ مرد یا عورت اس کے لئے موت سب سے بہترین توفہ ہوگا بہترین توفہ ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اللہ اسے ہنس کے ملے گا خوش ہو کے ملے گا اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا اللہ مجھے آپ کو من کی توفیق بخش